دوستو ارنی یونیورسٹی کو لے کر حالانکہ ہم نے کچھ ویڈیوز پہلے بنائی ہیں جس میں آپ کو بتایا تھا یونیورسٹی کیا کیا کورسز کرواتی ہے کیسے آپ ڈاکیمنٹس کو ویریفائی کروائیں گے اور بھی کئی چیزیں آپ کو بتائی تھی پہلے ویڈیوز میں ابھی ہم سے لگاتار جو آپ نے سوال پوچھے کہ سر یونیورسٹی کے پاس اپروول کون کون سے ہیں یونیورسٹی کے پاس ریکوگنیشنز کون کون سے ہیں یونیورسٹی 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 پر لسٹڈ ہے کے نہیں ایسے کئی سارے سوال ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ارنی یونیورسٹی میں لے لیا ہے ایڈمیشن یا ڈاکیمنٹس لیے ہیں ان کے پاس اکثر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں جب بھی وہ انٹرویو میں جاتے ہیں یا اور بھی کئی جگہوں پر اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے آپ کے سب ہی سوالوں کا جواب دینے کی نمشکہ دوستو سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چیل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ورندہ ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویدیش کی یونیورسٹیز کالوجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو کئی ساری ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں الگ الگ یونیورسٹیز پر جتنے بھی آپ میں سے سٹوڈینٹز جتنے بھی آپ میں سے ویورز ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے لگاتر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو الگ الگ یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو جاننے کو ملتا ہے الگ الگ طرح کے کورسز کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے اور کون کون سے نئے کورسز نئے یونیورسٹیز آ رہی ہیں اپنے انڈیا میں اس کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے ارنی یونیورسٹی ارنی یونیورسٹی ویسے تو خودی سٹوڈنٹس کے بیچ میں کافی فیمس ہے کیوں فیمس ہے اور کیوں سٹوڈنٹس اس یونیورسٹی کا نام جانتے ہیں وہ تو آپ ہی بہتر جانے بٹ میں آج اپنے اس ویڈیو بتاؤں گا آپ کو یونیورسٹی کے پاس کیا کیا اپروولز ہیں دوستو جب بھی کوئی یونیورسٹی بنتی ہے یونیورسٹی کے پاس سب سے پہلے سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے UGC کی UGC کا اپروول لینے کے بعد میں UGC کا لینے کے بعد میں ہی یونیورسٹی اسطیتو میں آتی ہے جیسے ہی آپ جاتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹیٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ جائیں گے ہمچل میں تو وہاں جانے کے بعد میں تھرڈ نمبر پہ مطلب کی میں اس کی کوئی رینکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں جب وہ لسٹ کھلتی ہے تو وہاں تھرڈ نمبر پہ سب سے پہلے آئے گی اے پی گویل شملائی یونیورسٹی پھر آئے گی ابھیلاش یونیورسٹی پھر آئے گی ارنی یونیورسٹی تھرڈ نمبر پہ یونیورسٹی آتی ہے جس یونیورسٹی کی لسٹ کے انوسار یونیورسٹی کی date establishment date of gadget notification کے date بتاتی ہے کہ 3.11.2009 کو یونیورسٹی gadget notification جو ہے وہ establishment میں آیا کہ اس date کو gadget notification یہ سبمیٹ ہوا ساتھ میں ہی بات کرتے ہیں ہم لوگ date information submitted by the university مطلب کی جو information سے وہ سبمیٹ کب ہوئے 2013 میں اور یونیورسٹی کے لیے جو expert committee ہوتی ہے UGC کی ان کا کہنا ہے yes کہ ہاں یونیورسٹی یونیورسٹی بننے کے لائق ہے کہ ہاں یونیورسٹی ڈگرییاں بار سکتی ہے یونیورسٹی ڈگریز award کر سکتی ہے ساتھ مئی certificate diploma UGPG courses چلا سکتی ہے وہ تو آپ gadget کو دیکھو گے بہت اچھے سے آپ سمجھ پاؤ گے یہ تو تھا UGC کا کچھ notification جو میں نے آپ کو بتایا اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں کون کون ہے concern person تو ہم اگر بات کریں سب سے پہلے VC صاحب کی جو یونیورسٹی میں VC ہے وہ ہے ڈاکٹر کلیان کمار ساہو ان سے آپ contact کر سکتے ہیں فون نمبر دیا ہوا ہے ساتھ میں ان کی mail ID بھی دی ہوئی ہے ہم بات کرتے ہیں register صاحب کی register ہے ڈاکٹر روی کمار سوامی ان کی بھی details یہاں پر پڑی ہیں مطلب کی آپ details صاحب ان کا mail ID اور phone نمبر یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی courses تو چلاتی ہے ان کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنائی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھ جائیں گے ہم بات کرتے ہیں ابھی approval کی approval سے بولتے ہیں UGC جو میں نے آپ کو بتایا ساتھ بولتے ہیں AICTE جتنے بھی technical courses ہوتے ہیں technical courses کو ویسے تو چلانے کے لیے AICTE کا approval چاہیے but ایک RTI جو ہم نے لگائی تھی جس کے بارے میں ہم نے پہلے ویڈیو بنائی بھی تھی اس RTI میں خود reply آیا تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی کو جو یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اس کو AICTE کے approval کی ضرورت نہیں ہے but یونیورسٹی بولتی ہے کہ ہاں ان کے پاس AICTE کا approval ہے کن کن courses کا ہے وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس پر ایک individual ویڈیو لے کر آئیں گے ساتھ میں ہے PCI کا approval مطلب کی Pharma Council of India ویسے اگر دیکھا جائے Pharma Council of India کے approval کو جس بھی یونیورسٹی کے پاس ہوتا ہے وہ یونیورسٹی B Pharmacy D Pharmacy M Pharmacy تینوں courses چلاتی ہے تینوں courses کی سیٹ لیتی ہے یونیورسٹی کے پاس کس کس چیز کی کتنی کتنی سیٹس ہیں یہ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتانا ساتھ میں ہے HPPREC یہ کیا ہے امیتر پردیش میں جو ایک ریگلوٹری کمیشن ہوتی ہے مطلب ایجوکیشن ریگلوٹری کمیشن یہ وہاں پر لسٹ ہونی ہی چاہیے یونیورسٹی اور ہے بھی اس کے بارے میں ہی لکھا ہے ساتھ میں ڈیریکٹریٹ آف ہائیر مطلب یونیورسٹی کے پاس خاص کچھ approval نہیں ہے یونیورسٹی بس بنا بات میں چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں ورنہ یونیورسٹیز کرتی کیا ہے وہاں پر اپنے خاص کچھ approval تو ہے نہیں زیادہ courses الگ الگ level پہ جا کر courses آپ کرنے ہی پاؤ گے ایک bound ہے مطلب کہ limited courses ہیں اس یونیورسٹی کے پاس زیادہ courses نہیں ہے تو میں تو آپ کو یہی بولوں گا جو courses اس یونیورسٹی کے valid ہیں جو courses approved ہیں انہی courses میں آپ ایڈمیشن لیں باقی جیسے جیسے approval آئیں گے یونیورسٹی کے جو updates آئیں گے ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو update رکھ سکیں کیا کیا چل رہا ہے ارنی یونیورسٹی میں آپ کے دل میں کوئی بھی کسی طرح کے سوال ہے ڈاؤٹس ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا یا ہمیں وٹس ایپ کرنا document verification کو لے کر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے course کرنے کے لئے کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے یونیورسٹی کا approval کا لے کر ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہم اس میں آپ کی مدد ضرور کر سکیں دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اپنی جانا ہوگا کیا کیا approval سے یونیورسٹی کے پاس اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو دوستو ہمارے چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ہم educational ویڈیوز آپ کے لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے